اسلام علیکم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مسانے کی کمزوری ایک ہی ہفتہ میں دور پشاپ کے بعد پشاپ کے کترے آنا یہ مسانے کی کمزوری کی علامت ہے مسانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر بھی پشاپ کے کترے آتے ہیں ضرورت سے زیادہ پٹھے سرد ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی کھانسی کرنے سے بھی پشاپ کے کترے نکل جاتے ہیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو وضو کر کے اٹھتے تب بھی پشاپ کے کترے نکل آتے ہیں جس سے اس کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا نسخے کی اجزہ انتہائی آسان اور سادہ نسخہ ہے انار کے چھلکے لے کر ان کو خوشک کر لیں اس میں نمی نہ رہیں دوپ میں سائے میں جیسے چاہے انار کے چھلکوں کو خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد آپ نے انار کے چھلکوں کا پاودر بنا لینا ہے صرف شگر کے مریض یہ نسخہ نہ لیں باقی سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں انار کے پاودر میں شید کو ملا دینا ہے سو گرام انار کا چھلکہ ہے تو اس کے اندر آپ دو چمت شید کو ڈال لیں یہ ماجون بنانے کے بعد ایک چمت صبح اور ایک چمت شام کو کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لے لیں پھر اللہ کے فضل سے یہ جو مسائل بتائیں ہیں پشاپ کنٹرول نہ ہونا میدے کی خرابی خواتین میں لکوریا وغیرہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا اس کی متعین استعمال کی پبندی نہیں ہے آپ اس کو پندرہ دن بھی استعمال کر سکتے ہیں بیس دن بھی اور ایک ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسے شدید موشن والے مریض کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں اور بواسیر کا خون روکنے میں بھی مفید ہے موسیقی 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 موسیقی